لاہور ہائی کوٹے سانیہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درقوستوں پر پیسلہ سنا دیا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی حد تک ڈائر تمام درقوستیں خارج کر دی گئی ہیں عدالت نے جوڈیشل انکواری کرانے کی استدعہ منصور کر لی ہے مزید تفصیل آجانے کے محمد شفاق سے محمد شفاق بتائیے گا دو رکنی بینٹ نے سانیہ ساہیوال کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے سے متعلق تمام درقوستیں مسترد کر دی ہیں چیف جسٹس نے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے یا نہ بنانے کا اختیار وفاقی اور سبائی حکومت کے پاس ہے اور جبکہ سانیہ مارڈر لون کے معاملے پر بھی جوڈیشل کمیشن حکومت کی جانب سے تشکیل دینے کی درخواست کی گئی تھی عدالت اس معاملے میں مدالت نہیں کرتی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزار کی درخواست پر سانیہ ساہیوال کی جوڈیشل انکواری قرار بھی ہے جس کی ریپورٹ بھی فری کین کے حوالے کی جا چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جوڈیشل انکواری کی بات جتنے بھی درخواستیں داہر کی گئی تھی ان طوام درخواستوں کو نمٹا دیا ہے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی جانب سے یہ درخواست داہر کی گئی تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مقتول زیشان کے بھائی احتشان نے بھی درخواستیں داہر کی تھی ان درخواستوں پر عدالت نے تقریباً 18 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا تو آج عدالت نے مقتصر فیصلہ سناتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق تمام درخواستیں مجترد کر دی ہیں جوڈیشل انکواری کرانے کی درخواست منصور کر لی گئی ہے شکریہ محمد اشباق آپ نے اپ ڈیٹ کیا موسیقی